اگر تمہیں غیرت نہیں ہے تو ہمیں تو بہت شرم آتی ہے بھئی ہم بہووں کے پیسو سے اپنے گھر میں راشن نہیں ڈلواتی ہے ہم بہت شرم آتی ہے ہم بہووں کے پیسو سے اپنے گھروں میں راشن نہیں ڈلواتے ہیں یہاں پر مصطفیٰ کو بھی یہ بات سن کر غصہ آئے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں مصطفیٰ کو جان بوجھ کے ہی سنائی جارہی ہوں تاکہ مصطفیٰ کوئی کام کرنے کا سوچے مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اور اس سے یہی کہہ گی کہ تمہیں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے یہاں ابو کا بوجھ باتنے کے لیے اب کوئی نہیں تمہیں ان کا سہارا بننا چاہیے اور مصطفیٰ اسے یہی کہے گا کہ اگر میں کوئی کام کروں بھی تو میرے امی ابو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں تو یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے عدیل کو اتنا سر چڑھائے کہ مصطفیٰ کی اہمیت بلکل گھر میں ختم ہو گئی اور اسے سمجھا ہی نہیں کہ وہ بھی کبھی کچھ کر سکتا ہے ہمیشہ ہی اسے نکمہ کہا گیا یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ اب خود بھی اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا اور وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا دوسری جانب عدیل کی طرف دیکھتے ہیں تو عدیل نے اپنی باس سے شادی کر تو لی ہے لیکن وہ ایک روبورٹ کی طرح لائف گزار رہا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف اس کی بیگم کی ہی چلتی ہے عدیل کی خود کی کوئی مرضی نہیں ہے اور یہاں آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رباب کے ڈائٹ رباب کو فون کر کے یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسے عدیل پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے تو ایسے میں رباب اپنے ڈائٹ کو یہی کہے گی کہ میں عدیل سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور آپ بے فکر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے اور یہاں پر رباب اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کا فل کنٹرول ہے عدیل پر اور عدیل اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا